کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں اب جو یہ ڈائمنشن ہے اقبال کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرنے سے کیا مراد ہے لوہو قلم بھی ہمارا ہو اور ہم تقدیر ساز بھی ہوں کردار ساز بھی ہوں تاریخ ساز بھی ہوں ہم کلچر کریٹرز بھی ہوں ہسٹری کریٹرز بھی ہوں تاریخ تبدیل کرنے والے بھی بنے یہ وہ روحانی تعلق ہے جس کو اقبال ایمفسائز کرتے ہیں جس چخص نے اس دنیا میں کوئی کام امت و ملت کے لیے کیا ہے اس کا حضور سے ایک ذاتی تعلق قائم ہوتا ہے وہ نور الدین زنگی ہو جن کو حضور آ کے حکم دے یا علامہ اقبال ہو جن کی حاضری حضور کی محفلوں میں ہوتی ہو فیروسنس کی لکھی ہوئی کتاب ہے محمد عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ نے لکھی ہے کچھ خطوط ہیں اقبال کے اس میں ایک خط اقبال لکھتے ہیں خان محمد نیاز الدین خان مرہوم کو جو انہوں نے انیس سو بائیس کو یہ خط لحریر کیا اقبال فرماتے ہیں اس خط میں جو انہوں نے لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارک ہو آج کے دور میں فی زمانہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے میرا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور اس زمانے کے لوگ بھی آپ کی صحبت سے اسی طرح مستفیز ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ اکرام ہوا کرتے تھے لیکن اس زمانے میں اس قسم کے اعتقاد کا اظہار بھی اکثر دماغوں کو ناغوار گزرتا ہے اس لیے خاموش رہتا ہوں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے اس کی بھی پوری تفصیل اقبال نے دی ہے اور اقبال اس کے لیے جو غیر معمولی کونسٹ دیتے ہیں جس میں ایک لفظ فقر اور درویشی کا ہے مومن کی ہے اسی میں امیری اللہ سے مانگ یہ فقیری کہتے ہیں کہ بندہ مومن کی امیری اسی بات میں ہے بندہ مومن شہنشاہ اسی بات سے بنتا ہے یہ وہ اللہ سے فقیری مانگ لے اقبال کی نظر میں فقیر وہ ہوتا ہے جس کا دل فقیر ہو اقبال کی نظر میں فقیر وہ ہوتا ہے جس کی نظر نگاہوں میں بادشاہی سلطانی قیسری سکندری دنیا چاہد جلال دولت روپیہ پیسہ اہدہ صدارت رینکس گاڑیاں جھنڈے سیکیورٹی گارڈز اور دنیا جاہدات کی جاہداتیں ان فارم ہاؤس اس کے نزدیک جیوتے کی ٹھوکر پہ ہوں جو اللہ کا بندہ اس قدر درویش ہو اس قدر جلال اور جمال رکھتا ہو دنیا میں پلکل ملوث نہ ہو اس کا دل غنی ہو نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا وہ سپاہ کی تیغبازی وہ نگاہ کی تیغبازی دیکھو فرق بتاتے ہیں فقیر کے دیفنیشن کیا ایک فقیر میں اور ایک بادشاہ میں کیا فرق وہ تلواروں کے زور پر جسموں پر حکومت کرتے ہیں یہ نگاہوں کے زور پر دلوں پر حکومت کرتے ہیں ابودین غوری بھی مہیندین چشتی کے پاس آ کر اپنی حاضری دیتے ہیں تمام ہندوستان کے بادشاہ جو گزر کے گئے ہیں بڑے سے بڑے جلیل و قدر بادشاہ جنگے آگے دنیا کی جان نکلتی تھی وہ فقرہ کے پاس آکے ننگے پاؤں چل کے جاتے تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے اور ان سے دعاوں کی درخواست کرتے تھے تو بادشاہ کون ہوا بادشاہ تو فقیر ہوا ایک بیرز نے ملکہ کو لکھا تھا کہ ہندوستان پر اصل حکومت مہیندین جشتی کرتے ہیں جب اقبال بندہ مومن کی تعریف کرتے ہیں تو بندہ مولا صفات کہتے ہیں اللہ کی اٹریبیوٹس اللہ کی صفات رکھتا ہے تو بینیازی تو اللہ بینیاز ہے اللہ کے اٹریبیوٹس ہیں جو اللہ کے غیور بندوں میں اللہ توفتاں دیتا ہے کہ جب تو بھی بینیاز ہے اس دنیا سے اس کی حکومت سے اس کے پاتشاہوں سے جب یہ بینیازی آتی ہے اس دنیا سے جب انسان اپنے رسط کے معاملے میں اپنی جان کے معاملے میں اپنی آبرو کے معاملے میں اپنی دنیا کے معاملے میں اپنی آخرت کے معاملے میں اللہ پر فروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو فقیری اور درویشی دیتا ہے جس شخص میں چاہے وہ ظاہرن دنیا میں امیر ہو چاہے دنیا میں مال و دولت و جائداد ہو اس کے پاس لیکن اگر اس کا دل فقیر ہے تو وہ فقیر ہے وہ درویش ہے اگر وہ دولت کو استعمال تو کرتا ہے لیکن دل میں جگہ نہیں دے جو دل کا غنی ہے پھر اس کو دولت ہو اس کے پاس یا وہ بھوکا بیٹھا فاقی کر رہا ہے اسے فرق نہیں پڑتا اور جب تک کہ یہ مقام نہیں ہوگا یاد رچی گا جب تک کہ یہ مقام نہیں ہوگا اس مقام سے پہلے اگر کسی انسان کو دنیا دے دی جائے وہ تباہ ہو جائے گا اس سے پہلے اختیار دے دیا جائے اس سے پہلے روپیہ دولت حکومت اس کے ہاتھ میں آ جائے وہ تباہ ہو جائے گا کیونکہ پھر دنیا اس کو خراب کر دیکھے پھر دنیا میں وہ ملبس ہو جائے گا بیڑا ورک ہو جائے گا تو اس سے پہلے کہ وہ تمام مسلمان جو یہ چاہتے ہو کہ مسلمانوں کی حالت کو تبدیل کریں پہلے فقیری اور درویشی تو حاصل کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ خود اس وقت کے کفار نے کی تھی رومن اور پرشن ایمپائر کے نمائندے آتے تھے وہ یہ باتیں کرتے تھے کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کی دربار دیکھیں لیکن جس طرح صحابہ حضور کی عزت کرتے ہیں اور جیسا عشق اور پیار ان کو اپنے رسول ساتھ ہے ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں ایسا جلال نہیں دیکھا ایسا عشق اور محبت اور پیار اور سیکریفائس نہیں دیکھا کہ جو حضور کی دربار میں اور یہی بارگاہ ایک لندر ہوتی ہے یہی ایک درویش کی بارگاہ ہوتی ہے یہ ایک فقیر کی بارگاہ ہوتی ہے کیونکہ وہ خوددار ہوتا ہے غیرت مند ہوتا ہے اب تک کہ اس راستے کو نہیں اختیار کیا جائے گا امت کا احیاء ممکن نہیں ہے بال نہیں وہ ساری سفر کے آغاز کی بنیادی شرط فقر درویشی غیرت اور خودداری لگائی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک تعلق حضور سے قائم ہونا ہے بینیازی اس فقر سے پیدا ہوتی ہے اس میں جو اپنا فیض مدینے سے لیتا ہے ہمت ہے کر کے دیکھ لو ہمت ہے تو حاصل کرو بوزلوں بے غیرتوں بے شرموں کا نہیں ہے یہ دین یہ دین ہے ہی خودداروں غیرت مندوں شاہین شاہل اللہ کا بار بار ایمفیس کرتے ہیں وہ اسی بات پر کہ جو تمہیں ہمت ہے تو اس راستے پر نکلو کر لو حاصل یہ مقام تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے اور اگر تم مقام نہیں حاصل کر سکتے پھر اپنی بدنصیبی کا رونا مت رونا کیونکہ تم خود ذمہ دار ہو اپنے زوال کے کہ فقر کے ہیں موجزات تاج و سریر و سپاہ یہ فقیر ہی ہوتے ہیں جس کے موجزات ہیں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں سراکا کو کہ قیسر و قسرہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے رومن و پرشن امپائر مسلمانوں کے ٹھکروں میں رونتے میں چلے جاتے ہیں یہ فقر کی وجہ سے ہوا تھا فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ فقر ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ یہ فقر کی وجہ سے ہوتا ہے یہ حکومت روپیہ دولت پیسے سپاہیوں کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملتا بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ آج پاکستان میں بھی یہی حال ہے بڑے بہم تاریخ میں دیکھ چکے ہیں بڑے بڑے حکمران اختیار طاقت سب کچھ ہے عزت ہے قوم کی بھی گالیاں کھاتے ہیں اللہ کیا بھی رسو آئے آخرت بھی تباہ وربا لیکن اس کے باوجود اللہ کے بندے اور فقیر جو سہرن چھوٹی سی کٹیا میں جھوپڑی میں رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دیئے بڑے بڑے بادشاہ ان کے پاس آکے دعائیں کرواتے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں